موسیقی اسلام علیکم ناظرین دنیا نیوز پر آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام نکتہ نظر میں ہوں آپ کا میسپان محمد عجمہ جامی میرے ساتھ و شیف رکھنے ہیں مجیب اور حمان شامی صاحب بھی سب سے پہلے آپ دیکھ پائیں گے آج کے موضوعات کیا حکومتی معیشت بڑے بہران کا شکار ہونے والی ہے چالیس عرب کے نئے ٹیکس کیوں لگانا پڑے ایف بی آر اپنے احداؤ فاصل کرنے میں ناکام کیوں ہوا امریکی شہر کلیفونیا میں سماجی مرکز پر دو افراد کی اندھا دھن فائرنگ چودہ حلاق سترہ زخمی حملہ ورکشان ناک سید فاروق اور تاشفین ملک کے ناموں سے ہوئی تاشفین کا تعلق پاکستان سے بتایا جاتا ہے اس قسم کی فائرنگ کے واقعات دنیا میں کہیں اور نہیں ہوتے جتنے اس ملک میں ہوتے ہیں اوباما کی تشویش کراچی کا اسلامی مرکز سینیما گھر میں کیسے تبدیل ہوا جانئے آج کے نکتے نظر میں لیکن شامل صاحب ان اہم تین موضوعات کے علاوہ دو اور خبریں ہیں ایک بہت تازہ اور دوسری نسبتاً تازہ تو بہت تازہ خبر صدیق بلوج صاحب کے حوالے سے نون لیگ کی امیدوار تھے لودرہ سے اور انہوں نے کاغذات نامزدی جمع کرا رکھے تھے جن پر اعتراض لگا ہے کہ انہوں نے اساسا جاتاً اپنے دو ہزار بارہ کے گوشوار جمع نہیں کرائے تھے پہلے ان کو ناہل قرار دیا گیا پھر سپریم کورٹ نے ان کی اپیل منظور کر لی اور یہ بائی الیکشن جو ہے اب اثر نو ہونے جا رہا تھا 23 دسمبر کو اور اب ایک آزاد امیدوار خاتون ہے افت سومرو انہوں نے یہ بھی لوزرہ سہی ہیں انہوں نے ان کے خلاف درخواست دی اور کہا کہ ان کے گوشواروں میں اور ان کے جو کاغذات نامزدگی میں انہوں نے جو اپنے جانت کے تفصیل بیان کیے ان میں تضاد ہے اور اس لیے اور دوسرے اعتراضات بھی کیے اور کہا کہ یہ الیکشن لڑنے کے اہل نہیں ہیں تو جب کاغذات نامزدگی کی جانچ پر تالو ہی گوشوارے دیکھے گئے تو آج لہور ہائی کورٹ کے ملتان بینچ ملتان بینچ نے دو رکنی بینچ جو تھا ڈیویجن بینچ اس نے یہ درخواست منظور کر لی اور صدیق بلو صاحب دوبارہ ناہل قرار پائے آپ یہ دیکھئے صدیق بلو صاحب جو ہے یہ ویسے ان کی بدقسمتی کہیے یا کیا کہیے کہ یہ جس مرحلے میں بھی پہنچتے ہیں کوئی اعتراض لگتا ہے یا ناہل قرار پاتے ہیں یا پھر ان کو اب ان کی کچھ بھی کہلی جائے آپ کبھی ڈگری کا مسئلہ کبھی احساس اجاد کا مسئلہ ایک ریکارڈ ہو جائے گا ان کا نام وہ گینیز بک کے اندر بار بار ان کے کاغذات نامزدگی مصرد ہونے کے حالے سے وہی ایسا نہیں ہے کہ دو دفعہ ان کو اس مرحلے سے گزرنا پڑا ہو اب یہ سپریم کورٹ میں جائیں گے اور دیکھیں وہاں کیا فیصلہ ہوتا ہے آپ افض صومرج صاحب صاحبہ کا ذکر کر رہے تھے تو وہ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں لودرہ سے اسلمن کا تعلق ہے اسلام علیکم افض صوم علیکم صاحبہ جی والکم السلام یہ بتائیے کہ آپ کس اعتراض کیا کیا تھا آپ کا اور کون کون سے استعداد آپ کی منظور کی گئی ہے ابھی جو آڑر ہوا ہے لودر ہواڑن دی West اس نے سمپل آنناؤنس ہوا ہے کہ پیپر ریجیکٹیو تو آپ نے آپ کی پریئر کیا تھی درخواست کیا تھی آپ کی ہم لوگ پانچ پوائنٹ پر کھڑے ہوئے تھے ہم پانچ پوائنٹ پر کھڑے ہوئے تھے جو ہم لوگ انہیں پانچ عذر داری ہیں دائر اس میں کنسیلمنٹ آف سینٹ آ رہے ہیں اس نے اپنی چھے پروپرٹیز کو چھپایا تھا اس نے چھپائی نیکسٹ اس نے مسلم لیگ نون تک اینڈیڈیٹ کھڑا ہوا تھا اس کی موجودگی میں مسلم لیگ نون تک اینڈیڈیٹ کھڑا ہوا تھا اس کی موجودگی میں اس نے پوچھ کو نومینیشن پیپرز میں امیدوار مسلم لیگ نون لکھا ٹیک ہے اس نے اپنی چھے پروپرٹیز چپا اس کے بعد اس نے گاڑی کے ریٹ کم لکھا ٹیک پھر ہم نے جو ذرداری دی تھی اس نے وہ جو ڈگری جو کہ الیکشن کمیشن کا آرڈر جس کے اگنس یہ لوگ سپریم کورٹ گئے تھے ٹیک ہے سپریم کورٹ جس میں گئے تھے اس نے بھی سپریم کورٹ کا آرڈر ابھی واپس نہیں آیا ابھی دیتیل آرڈر نہیں آیا تھا ٹیک اس کے لیے آر او ان سے رول نمبر سلپس اور اس کے لیے دیتیل آرڈر اور اس کے لیے دیتیل آرڈر ٹیک ہے یہ ہمارے کچھ گراؤن سے مطلب یہ ہے کہ ابھی آپ کی پریئر قبول ہو گئی درخواست قبول ہو گئی لیکن اس کے دلائل سامنے نہیں آئے دلائل کمپلیٹ ہو چکے ہیں لیکن نہیں ہماری پستو صبح ہائی کورٹ بی بی میں یہ کیس لگا ہوا تھا ٹیک ہم لوگ نے تین دن چاہ دن پہلے ہم نے یہ دائر کیا تھا کیس نبٹا دیا گیا کیس نبٹ گیا ہے آرڈر شورٹ آرڈر دے دیا گیا ہم نے ڈسپورڈ ہو چکا ہے ٹیک سپوکن آرڈر سپوکن آرڈر آ چکا ہے پیپر اوکی 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 ٹھیک ہے ایفرس امرو صاحب بہت شکریہ یعنی ہائی کورٹ کے ملتان بینچ نے فیصلہ دے دیا اب ان کے پاس اوپشن یہی ہے کہ سپریم کورٹ جائیں مگر حکم جاری ہو گیا ہے تفصیلی فیصلہ نہیں آیا اس سے معلوم ہوگا کہ کون کون تھی ان کی پریر مانی گئی ہے بدہار یہ معلوم ہوتا ہے جنہ نے کہا ہے کہ جو کنسیلمنٹ کی ہے فیکس کی اور جو کانٹرڈکشن سی ان کے مختلف کاغذات میں اس کی استعداد کو قبول کر لیا گیا ہے اب صدیق بلوچ صاحب نام تو ان کا صدیق ہے لیکن کام کچھ اور نظر آتے ہیں تو بہرحال ہر جو ان کا معاملہ ہوتا ہے الیکشن میں حصہ لینے کا ہر دفعہ پکڑے جاتے ہیں ہر لحظہ ہے مومن کی نہیں شان نہیں ہاں شدیق بلوچ صاحب نہیں ہاں اب وہ سپریم کورٹ جائیں اور اس کو فیس کریں یہ تو تھی تازہ خبر اب نسبتاً تازہ یعنی ترو تازہ یوں کہہ لیجی ارحام بی بھی پہنچ گئی پاکستان ماشاءاللہ اور موبین رشید صاحب کے ساتھ موبین رشید صاحب کے ساتھ پیش میں خدا چلا ہوں فرشتے ہیں ساتھ ساتھ ساغر لیے ہوئے کوئی مینہ لیے ہوئے سبحان اللہ نہیں تو آج پھول پتییں اٹھائے وہاں پر جس ٹی وی چینل کو نے جوائن کی ان کے حلکاروں نے ان کا استقبال بھی کیا بڑا شاہ ہے نشان موبین صاحب ان کے پروڈیوسر بھی ہوں گے اچھا جی وہ جب پہنچی تو میڈیا سنن گفتگو بھی کیے مختصر تو اس میں سے صرف ایک جملہ آپ کو سنانا چاہتا ہے دیکھئے ذرا ہی ہمارے لیا کے دن ساری صاحب دنیا نیوز کے جو کاررسپنڈن سینئر ان کا سوال تھا وہ میں نے پک کیا اور پھر جواب ریحام بی بی کا میں تجھی اپنے کام سے لاہور آئی ہوں کیونکہ آپ کبھی امران خان کئی چھوک کرنا چاہیں گی میرا فیلہ میں نے کافی عرصہ انٹرویو کر لیا انٹرویو سے اب جی بھر گیا تو برحال اب دیکھئے میں نے تو کچھ نہیں کہا سر انہوں نے دیکھئے یہ ہمارے یاسین وٹو صاحب تھے بڑے مشہور پامسٹ ہیں انہوں نے پیشگوئی جس وقت یہ نکاح ہوا تھا اسی وقت پیشگوئی کر دی رہی شادی چلے گی نہیں یہ طلاق ہو کے رہے گی وہ میرے پاس آئے تھے وہ اخبار کا تراشا لے کے نوائی وقت کا کہ دیکھیں جناب میری پیشگوئی درست ثابت ہو گئی میں نے کہا جناب ان کا کونہ ہو گیا آپ کی پیشگوئی درست ثابت ہو گئی تمہارا عمران خان صاحب جو ہیں وہ بھی تو آج کچھ ہے وہ آج لاہور میں ایک مجلس سے خطاب کرتے ہیں انہوں نے کہا جی قیادہ جو ہوتی ہے اسے خفیہ میٹنگز کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی نوازشیل صاحب اسٹیبلشمنٹ سے ڈر رہے تھے اور انہیں کیا ضرورت پڑی تھی کہ نریندر موڈی سے خفیہ طور پر ملتے نیپال میں یہ لیڈر نہیں ہوتا نیڈر نڈر ہوتا ہے بہادر ہوتا ہے سب کے سامنے لے کے وہ بات کرتے ہیں دیکھئے یہ ایک برکہ دکھ جو ہے ایک انڈین اخبار نویس ہے جی ہاں انہوں نے کتاب میں یہ بات لکھی ہے کہ نیپال میں نومبر دوہزار چودہ میں جو سات کانفس تھی گیار ماہ سمیٹ تھا وہ اس کانفس کے موقع پر موڈی صاحب سے نواز شریف کی خفیہ ملاقات ہوئی اب اس کی تردید ہو چکی ہماری حکومت کے طرف سے بھی نواز شریف صاحب کو کوئی ضرورت نہیں تھی خفیہ ملاقات کی یہ ضرورت اگر ہو سکتی تھی تو موڈی صاحب کی ہو سکتی تھی کہ موڈی صاحب خفیہ گفتگو کرے لیکن حقائق جو ہیں اس کی تصدیق نہیں کرتے اور ہمارے جو دانشور ہیں اور ہمارے جو سیاست دان ہیں ان کو چاہیے خدا کے لیے مخالفت کے جوش میں حقائق کو نظر انداز نہ کیا کرے پہلے اس کی تصدیق کر لیا کرے پھر جوش بیان جو ہے اس کو خرچ کیا کرے آج جو مصدق ملک صاحب انہوں نے بھی کہا انہوں نے کہا کہ برکہ تو مان لیا بھارت کی نمائندگی کرتی ہیں تو یہ عمران خان صاحب کس کی نمائندگی کرتے ہیں لیکن جو گیارویں سمٹ کا آپ حوالہ دے رہے ہیں اس کو کور کیا تھا ہمارے عمر شامی صاحب نے بھی وہ وہاں موجود تھے گیارویں سمٹ میں تو ان سے پوچھ لیتے ہیں کہ انہوں نے کیا دیکھا عمر صاحب اسلام علیکم اسلام علیکم جی فرمائیے کہ حضور آپ بھی وہاں موجود تھے تو آپ نے کہا دیکھا کیا ہوا تھا وہاں پر ایسا کچھ ہوا یہ دیکھیں چھبیس ستائیس نومبر دوزر چودہ کوئی اٹھارویں سمٹ تھی سار سمٹ جو ہے اور آپ کو یاد ہوگا سمٹ شروع ہونے سے پہلے بڑا چرچہ تھا کہ وہاں پہ پاک بھارت وزیر آزم کی بلاقات ہوگی یا نہیں ہوگی اور الٹی میٹلی جو ہے وہ ایک ہینڈ شیک اس میں ہوا تھا ٹھیک تو ہم تو وہاں پہ دو تین دن جو ہے وہاں موجود رہے صدر شام تک سولٹی ایک ہوتل ہے وہاں کا کراؤن سولٹی کراؤن پلازہ ہوتل جہاں پہ نواشی صاحب بھی ٹھہرے ہوئے تھے پودیل صاحب بھی جاتے ہیں سرکاری طور پر تو ان کا ان کا جو ملٹری سیکیورٹی وہ بھی ان کے ساتھ ہوتا ہے ان کا اے ڈی سی بھی ان کے ساتھ ہوتا ہے ان کے سیکیورٹی کے حکام بھی ہوتے ہیں تو وہ تو ہر وقت ان کو نرگے میں لے رہتے ہیں گویا وہ تو فوج کے پہرے میں سفر کرتے ہیں تو یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ اس طرح کی کوئی خفیہ ایکٹیوٹی کر لے کہ آپ کے نا صرف ان کا پورا پیرافرنیلیا ان کے ساتھ ہوتا ہے بلکہ آپ دیکھیں جس مہمان ملک میں وہ گئے ہوئے تھے اس مہمان ملک کی سیکیورٹی انظامات تو بیسک اس مہمان ملک کے پاس تھے ٹھیک ہے نا جی ٹھیک تو وہاں کوئی چیز ایسی میں نہیں سمجھتا ہوتی کہ جو منظر عام پہناتی ایون اب انڈین گورنمنٹ جو ہے اب وہ تو انہوں نے بھی آج تردید کر دیا اس بات کی ٹھیک ہے ورکہ دت صاحب نے یہ فرمایا ہے اپنی کتاب میں جو ان کی آرہی ہے کہ بھئی جنگل صاحب جو ہیں جو ان کے سٹیل میگنٹ ہیں انہوں نے بیسکلی یہ ملکات ارنج کی اور ان کے کمرے کے اندر یہ ملکات ہوئی لیکن اگر حقائق کو آپ دیکھیں کیونکہ ہم لوگ توہاں صبح شام موجود تھے صبح سے شام تک پرائمیسٹر کی مصروفیات کو دیکھیں جسنا آپ نے بات کی ہے ان کا پورا سٹاف موجود ہوتا ہے ایک ایک منٹ کی جو ملکات ہیں ایک ایک منٹ کی مصروفیات جو ہیں وہ ڈاکومنٹ ہوتی ہیں پتہ ہوتا ہے کس سے آپ نے پہلے ہیں کوئی ایسا دنی ہوتا ہے رات چلتے کو ملکات ہوئی ہوتی ہیں دو دن کا جو پلان ہے پورا وہ پہلے ساروں سے شیئر کیا گیا ہوا تھا ہر بندے کو پتہ کس ملکات کس وقت ہوئی ہے یعنی فرشتے یومر صاحب بہت شکریہ فرشتے ہر وقت نگرانی کر رہے ہوتے ہیں وزیراعظم کی اور اب یہ ہمارے دانشوار ہمارے سیاستکار یہ ان کو موقع چاہیے یہ پاکستان کی جو قیادت ہے لیکن عمران خان صاحب نواز شریف صاحب دوسرے سیاسی رہنما جو لاکوں کروڑوں ووٹ لیتے ہیں لوگ جن کو اپنا رہنما منتخب کرتے ہیں ان لوگوں کو خدا خوفی کرنی چاہیے کوئی اتیاد سے دوبان کننے چاہیے آپ بندہ بھلا فرشتوں کیسے چکمہ دے سکتے ہیں یہاں ناظرین وقت دے پروگرام ایک بریک کا واپس آتے ہیں بریک کے بعد ویلکم بیک ناظرین اگلے موضوع کی جانب بڑھنے سے پہلے آپ کو بتاتے چلیں شامس صاحب ناظرین کو بھی کہ عرفان صدیقی سب جو معاملے خصوصی ہیں وزیراعظم کی ان کا میسیج بھی آیا جو ہمارے پہلے چنگ کی گفتگو ہو رہی تھی وزیراعظم کی ملاقات انہیں درمودے سے مبینہ انہوں نے کہا ہم بھی وہاں موجود تھے میں وہ خود وہ خود بھی اور ایسی کوئی بات نہیں ہوئی اور یہ جو معلومات ہیں یہ انفرمیشن ہے یہ غلط ہے اور جھوٹ میں مبنی ہے ربیش ربیش انہوں نے بھی ٹیکلیر کر دی آگے بڑھتے ہیں جی اور اب ہم ذکر کرتے ہیں شاید صاحب جو ٹیکس لگا ہے چالیس عرب کا ٹیکس لگا ہے جو ایکانومی کی حالت اظہار ایکانومی کی حالت اظہار ہے کہ بہران کا شکار ہونے والی یہ چالیس عرب کے نئے ٹیکس لگیں اور پھر دوسرا ہم موضوع رہے گا کہ ایف پی آر اپنے اہداف حاصل کرنے میں ناکام کیوں رہا ہے سوفار یہ بڑے اہم گفتگو ہے اور اس پر گفتگو کرنے کے لیے جی ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں جناب حارون اختر صاحب جو کہ معاملے خصوصی ہیں برائے ریونیو وزیراعظم صاحب کے لیے تشریف رکھتے ہیں اسلام علیکم حارون صاحب وزیر مملکت کے درجے میں ہاں جی جی اسلام علیکم حارون صاحب اسلام علیکم جی اسلام علیکم جی حارون صاحب یہ بتائیے کہ آپ محصولات کے وزیر ہیں اور یہ چالیس عرب کے ٹیکس آپ نے نئے لگا دیئے پوری قوم جو ہے وہ بلبلہ اٹھی ہے تو کیا ضرورت پیش آگئی اور یہ منی بجٹ کیوں پیش کرنے کی ضرورت ہوئی آپ کو پہلی بات تو یہ ہے جو یہ آپ نے جو کہا کہ ایکانومی حالت اظہار کے یہ بالکل غلط بات ہے آپ دیکھئے کہ دنیا کی تمام ریٹنگ ایجنسیز نے چاہے وہ موڈیز ہو سٹینڈر اینڈ پور ہو فیچ ہو اور چاہے بلومبورگ ہو چاہے گولمن سیکس ہو چاہے بورگن سٹینڈی ہو چاہے ایشیڈ ڈیولپنٹ بینک ہو ورلڈ بینک ہو جیپنیز ڈیولپن انسٹیٹوشن ہو یا ڈیفیڈ ہو انگلیش جو ہے ان سب نے یہ کہا ہے کہ پاکستان کی ایکانومی جو ہے اب سٹیبلیٹی تک پہنچ گئی ہے اور ریٹنگ ایجنسیز نے پاکستان کی ایکانومی کو نیگٹیف سے سٹیبل اور سٹیبل سے پوزیٹیف کر دیا ہے ہمارے بینکنگ سیکٹر کو نیگٹیف سے سٹیبل کر دیا ہے آپ کی جو فسکل ڈیفیسٹ ہے وہ ایٹ پوائنٹ ایٹ پرسنٹ سے گیر کے فائی پوائنٹ سری اچیو ہو چکا ہے اور ہم فور پوائنٹ سری پرسنٹ کی طرف جا رہے ہیں آپ کے انٹرس ریٹس جو ہیں وہ بارہ تیرہ پرسنٹ سے چھ پرسنٹ پہ آ گئے ہیں آپ کا جو انفلیشن ہے وہ پاکستان کی تاریخ کی سب سے کم لیبل پہ ون پوائنٹ سکس پرسنٹ پہ پہنچ گئی ہے یہاں تک کہ ہول سیل پرائس انڈیکس جو ہے مائنس ٹو پوائنٹ سکس پرسنٹ پہ پہنچ گیا ہے لہٰذا یہ سٹیٹمنٹ کے اکانومی بہت بری حالت میں یہ غلط ہے اکانومی دو دھائی سال میں اس نے ایک ریکڈ اچیومنٹ کی ہے اور پاکستان جو ٹوٹلی ایک انسٹیبل موڈ میں تھا ایکنومکلی وہ اب سٹیبل موڈ میں آ گیا ہے اچھا یہ کرزے کی بات جو ہوتی ہے شامی صاحب بیسیکلی جو چیز دیکھنی ہوتی ہے وہ ہوتی ہے فسکل ڈیفیسٹ کیونکہ جو آپ کی ریونیو سے زیادہ خرچہ ہو رہا ہوتا ہے وہ فسکل ڈیفیسٹ ہوتا ہے اس کے لیے آپ کو کرزہ لینا پڑتا ہے اس کی سب سے بڑی پہچان جو ہوتی ہے کہ آپ کا فسکل ڈیفیسٹ پہلے کیا تھا اور اب کیا ہے پہلے جب ہم آئے تھے تو ایٹ پوائنٹ ایٹ پرسنٹ تھا آف یار جی ڈی پی اب جب ہے وہ فائی پوائنٹ سری ہے اور نیچے فور پوائنٹ سری پرسنٹ جا رہا ہے تو یہ بات کہ کرزے زیادہ لے لیے یہ بالکل غلط بات ہے دوسری بات یہ ہے کہ کرزوں کی پہچان ایک اور انڈیکیٹر سے ہوتی ہے کہ آپ کا ڈیٹ ٹو جی ڈی پی ریشیو جو ہے وہ کم ہو رہا ہے یا زیادہ ہو رہا ہے وہ آپ کا جب ہم آئے تھے تو سکسٹی فور پرسنٹ تھا اب سکسٹی تھری پرسنٹ کے قریب ہے تو سارے انڈیکیٹرز کے مطابق آپ کے کرزے کم ہو رہے ہیں اور اس سب چیزوں کے باوجود آپ کے رضا بڑے ہیں ایک منٹ ایک منٹ گویا اگر پرانے ڈگر چلتی رہتی تو آپ کو اٹھائی سو اور اپنے روپے کا کرزہ لینا پڑتا ایپسولوٹلی بطلب ہے کہ آپ اس سے دگنا آپ کو کرزہ لینا پڑتا اصل پہچان فسکل ڈیفیسٹ کی ہے وہ کرزہ ہوتا ہے چاہے آپ باہر سے لیں چاہے آپ پاکستان سے لیں اگر آپ پاکستان سے لیں گے تو آپ سٹیٹ بینک سے لیں گے سٹیٹ بینک سے لیں گے تو وہ انفلیشنری ہوتا ہے لہٰذا کمرشل بینک سے لیا ہوتا ہے یہ جو فسکل ڈیفیسٹ ہوتا ہے اس کو فائننس کرنا ہوتا ہے یہ آپ کا کرزہ ہوتا ہے نہیں مگر فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ جو ہے وہ تو تین سو ملین ڈالر کے قریب رہ گئی اور وہ بھی چائنہ سے آئی ہے کہ ہی دنیا سے پیسہ نہیں آ رہا آپ کی طرف اور آپ کہہ رہے ہیں کہ ہماری ایکانومی جہاں بہتر ہو گئی دیکھئے جی جی بہتر ہو رہی ہے آپ دیکھئے لائن آرڈر کی پوزیشن کیا تھی دو سال پہلے اور آج کیا ہے کراچی کے حالات بلوچستان کے حالات پورے پاکستان کے حالات پاکستان کے ایکسپورٹرز جب اپنے بائر سے ملنے جاتے تھے تو وہ دبائی میں جاتے تھے آج بھی جا رہے ہیں اب پاکستان کی طرف فوکس ہو رہا ہے ان لوگ کا اسی لئے پاکستان کی ریٹنگز بہتر ہو رہی ہے وہ ریٹنگز دیکھ رہے ہیں اور پاکستان کے حالات دیکھ رہے ہیں اب وہ آنا شروع ہوں گے دو چار دو تین کپنیز ہیں آٹو مویل مینفیکسٹرز جو پاکستان آ رہی ہیں اس کے علاوہ ٹیلیکوم میں ایڈیشنل ایڈویسمنٹ ہو رہی ہے اور اس کے علاوہ چائنہ پاکستان ایکنومک کوریڈور میں پاکستان کی تاریخ میں اتنی انویسمنٹ نہیں ہوئی جو آ رہی ہے آپ کے اگلے پانچ سالوں میں فورٹی سکس بلین ڈالر پاکستان کی سڑکیں بن رہی ہیں پاکستان کی گوادر سے لے کے چائنہ تک سڑک بن رہی ہے کراچی سے لے کے چائنہ تک بن رہی ہے پاکستان میں پاور پلانٹس بن رہے ہیں پاکستان میں ائرپورٹس بن رہے ہیں یہ سب چیزیں کیا ہیں یہ شو نہیں کرتی کہ ایکنومی آپ کی بہتر ہے تو چالیس عرب روپائے کا ایٹلیشن دیکھ لیں تو چالیس عرب روپائے کا ٹیکس پر کیوں لگایا دیکھئے اس ایکنومی کو سٹیبل کرنے میں سب سے امپورٹن چیز تھی کہ فسکل ڈیفیزٹ کو ہم فور پوائنٹ تھری پرسنٹ کے اوپر لے کے آ رہے ہیں اس کے اندر ہم آئی ایم ایف پروگرام کے اندر ہیں اور اس میں ایک ریونیو ٹارگٹ ہے ریونیو ٹارگٹ ہمارا بہت زیادہ سٹریچٹ ہے اور پہلے دو سال میں ہم نے 33% انکریز کیا ہے اس ہائر بیس کے علاوہ ہم اس سال 20% ایڈیشنل دیں گے اور ہم نے نومبر میں 28% ایڈیشنل دیا ہے اور اکٹوبر میں ساڑھے بائیس پرسنٹ ایڈیشنل دیا ہے فرسٹ کوارٹر میں دنیا میں پرائسز جو ہیں کبارٹیز کی وہ کریش کی ہیں کیونکہ ایمپورٹ سٹیج میں آپ کی کسٹم ڈیوٹیز سیلز ٹیکس اور ویڈولڈنگ ٹیکس ویلیو پہ لگتا ہے جب آپ کی کبارٹیز کی ویلیو کریش کی لہٰذا یہ کلیکشن بھی کم ہوئی اس کا کلیکشن کرنے کے لیے ہمیں یہ لگانا پڑا ہے اور یہ منی بجٹ نہیں ہے یہ ریگولریٹی ڈیوٹیز ہیں اور یہ تمام ان چیزوں پہ لگی ہیں جو عام آدمی کے استعمال میں نہیں ہیں یہ امیروں کے استعمال میں یہ لگجری آئٹمز ہیں ٹھیک ہے ایک بریک ہمیں لینی ہوگی یہاں پہ حرون صاحب ہورے ساتھی آپ تشریر رکھئے گا ملتے ہیں آپ سے ایک بریک کے بعد ویلکم بیک ناظرین ہم بات کریں ملکی معیشت پر اور اس کے لیے ہمارے ساتھ آچر کے گفتوں ہیں جناب حارون اختر صاحب حارون صاحب آپ ذکر کر رہے تھے مختلف کمپنیز کو آپ کوٹ کر رہے تھے کہ ان کے مطابق پاکستان کی معیشت جو ہے وہ سٹیبل ہوئی ہے بہتر ہوئی ہے مستحقم ہوئی ہے اگر یہ بات درست ہے تو جو ہم نے بانڈ بیچے ہیں نیویارک میں وہ آٹھ پرسنٹ ٹرس پر کیوں بیچے ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ بانڈز کا جو پیسہ آیا ہے یہ دس سال کا بانڈ ہے اور جیسی یہ پیسہ آیا ہے پاکستان کے پاکستانی روپی میں جو پاکستان انویسمنٹ بانڈز تھے سوہ نو پرسنٹ کے یہ ان کو پی آف کیا ہے دوسری بات یہ ہے کہ اس ہفتے میں جب یہ بانڈ فلوٹ ہوا ہے مارکٹ میں سرنلی بڑی چینجز آئی ہیں ایک تو یہ ایکسپیکٹیشن کہ یونیٹڈ سٹیٹس میں سات سال کے بعد انٹرس ریٹ بڑھنے جا رہے تھے جیسے ہی بانڈ میں جو لوگ انویسٹ کرتے انہوں نے یہ خبر سنی وہ اپنا پیسہ کھینچ لیتے ہیں ظاہری بات ہے جب امید ہے کہ انٹرس بڑھ جائیں گے وہ پیسہ کھینچ لیں گے اس کے علاوہ سعودی ایرابیہ نے ساٹھ بلین ڈالر اپنی انویسٹڈ پورٹ فولیو سے پیسہ سڈنلی نکالا جس میں مارکٹ میں جٹرس پہنچے مارکٹ شیک ہوئی اس کے علاوہ چائنیز یوان جو ہے وہ ڈپریشیٹ کر گیا جس نے یہ انڈیکیشن دی کہ دنیا کی ون آف دی لارجس سیکنڈ لارجس ایکنومک پاور جو ہے وہ تھوڑے پرابلم میں ہے ان سب وجوہات کی وجہ سے آپ کو جو ایک ڈسکاؤنڈ ریٹ ملنا تھا وہ نہیں ملا آپ کی ریٹنگ کوئی دیکھیں اگر آپ کی ریٹنگ چینج ہوتی یا پوزیٹیو سے واپس ٹیبل میں جاتی یا نگٹیو جاتی ہے اور اس کے ریزلٹ میں آپ سوہ آٹھ پرسنڈ ہوتے تو پھر آپ کہتے کہ ملکی ایکنومی جو ہے وہ خراب ہے یہ اسی طرح کی چیز ہے کہ اگر آپ ایک سٹاک آج خریدتے ہیں کمپنی اسی طرح کی ہے وہ سو روپے کا ملتا ہے سڈنلی آپ جاتے ہیں تین دن کے بعد مارکٹ کریش کرتی ہے وہ سٹاک ستر روپے کا ہوتا ہے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کمپنی بیٹھ گیا اس کا مطلب ہے کہ مارکٹ کی پرسپشن از ای ہول جو ہے وہ چینج ہوئی ہے حرم صاحب یہ بتائیں کہ جو ٹیکس کے اہداف تھے ایف بی آر کے وہ پورا کرنے میں ناکام کیوں ہو گیا ہے اور آپ کو پوری جو ٹیکس کلیکٹ کرنے والے ہیں لوگ ان کو بدلنا کیوں پڑا ہے ایف بی آر کو میں تبدیلیاں کیوں کرنی پڑی ہیں پہلی بات تو جی یہ ہے کہ جو ٹیم بدلی ہے اس نے دھائی سال بڑا اچھا پرفارم کیا ہے انہوں نے دھائی سال میں جب یہ گورنمنٹ آئی تھی تو اس سے پچھلے سال تین پرسنٹ گروتھ دی تھی اس ٹیم نے دو سال میں تھیٹی تھری پرسنٹ مطلب ان ایوریج آف سکسٹین اڈا ہاف پرسنٹ گروتھ دی ہے پر ہیئر اب ہم بیس پرسنٹ کی طرف جا رہے ہیں اور وہ ایف بی آر میں دو دھائی سال کے بعد لوگ ویسے چینج ہو جاتے ہیں اب ہم نے پچھلے دو مہینے میں میں نے آپ کو بتایا ہے نومبر میں اٹھائیس پرسنٹ گروتھ ایف بی آر کی تاریخ کی سب سے زیادہ گروتھ دی ہے اور اکٹوبر میں ساڑھے بائیس پرسنٹ پہلے کورٹر میں میں نے آپ کو بتایا ہے ہم نے تیرہ پرسنٹ گروتھ دی ہے جب ٹارگٹ آپ کا تھا اٹھارہ انیس پرسنٹ اس کورٹر کے لیے اور اس کی وجہ میں نے آپ کو بتائی کہ انٹرنیشنل کمورٹیڈی جو ہیں وہ کریش کی ہیں اس کی وجہ سے آپ نے دیکھا تھا کہ تیل کے اوپر تھوڑا سا ہم نے کچھ چیزوں پہ سیلز ٹیکس بڑھانا پڑا نوٹ ان اماؤنٹ بٹ ان پرسنٹ ایج اس کا مطلب یہ ہے کہ سال کے آخر تک آپ اپنا ٹارگٹ جو ہے اچیف کر لیں گے ہماری بڑی اچھی ٹیم ہے جی اور ہم دن رات یہ کام کر رہے ہیں اور ہم ٹیکس کو براڈن بھی کر رہے ہیں ہم نے پچھلے دو سال میں چھے سو چھے لاکھ نئے نوٹسز بیجے ہیں ان لوگوں کو جو بڑی گاڑییں چلاتے ہیں وہ لوگ جو بڑے بڑے گھروں میں رہتے ہیں وہ لوگ جو باہر کے ملک میں فریکونٹی ٹیبل کرتے ہیں وہ لوگ جن کے بچے اچھے اچھے سکولوں میں ہیں مگر وہ ٹیکس نہیں دیتے اور اس کے ریزلٹ میں ہمیں ڈیڑھ لاکھ اڈیشنل ٹیکس فائلنس ملے ہیں اور چودہ عرب روپے کی ڈمانڈ کریئٹ ہوئی ہے ایف بی آر میں بہت ساری چیزیں ہو رہی ہیں انشاءاللہ تعالی آپ اس کی پروگرس دیکھیں گے وی ار موونگ اہیڈ وی ار آن در رائٹ ریک اور ہماری پوری کوشش ہے کہ اکتی سو چار عرب کا ٹارگٹ ہم اس سال اچیف کریں گے مگر یہ کہا جا رہا ہے کہ جو ریٹرن فائل کرنے والے ہیں ان کی تعداد کم ہو گئی ہے پچھلے سال کے مقابلے میں کم لوگوں نے اس طرح ریٹرن فائل کیے اور آپ تاریخ پر تاریخ دیتے چلے جا رہے ہیں بڑھاتے چلے جا رہے ہیں ایک ماہ کی پھر ایکسٹینشن دیتی ہے میں ذرا بتاؤں جب یہ گورنمنٹ آئی ہے تو سات لاکھ بائیس ہزار فائلرز تھے آج دو ہزار چودہ کے فائلرز دس لاکھ تک پہنچ چکے ہیں یہ تو آپ نے یہاں ترقی دیکھ لی جہاں تک ہم ڈیٹس آگے کر رہے ہیں اس کی ایک میجر وجہ یہ ہے کہ ہماری ٹریڈرز کے ساتھ نگوشیشن ہو رہی ہے اور یہ پاکستان میں کی تاریخ میں سب سے بڑا ڈاکیمنٹیشن کا میجر لیا ہے اس حکومت نے ان لوگوں پہ جو اس حکومت کے ووٹرز ہیں اور ہم نے یہ ٹیکس لگایا ہے یہ ٹیکس نون فائلر پہ لگا ہے اور یہ ایک سال کے آخر میں نون فائلر کی تمام بینکنگ ٹرانزیکشنز کو ڈاکیمنٹ کر دے گا مگر اس سے تو آپ پیچھے ہٹ رہے ہیں اور پچھلے پانچ مہینے سے لگے ہیں ہم کوشش جا رہے ہیں یہ فائلر بن جائے اور اس وجہ سے ڈیٹ آگے کر رہے ہیں جی شامی صاحب اس سے تو آپ پیچھے ہٹ رہے ہیں تاجر تو کہہ رہے ہیں ہم روادہ کر لیا ہے ان کو یہ معاملہ ختم ہو جائے گا نہیں 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 یہ ٹیکس پوائنٹ 3 پرسنٹ جو ہے یہ فرس جنوری سے پوائنٹ 6 ہو جائے گا مگر صرف نون فائلرز میں اور جو یہ لوگ ابھی دے رہے ہیں ان کو فائلر بنا رہے ہیں تاکہ ان کے اوپر ٹیکس نہ لگے اور اس وجہ سے ڈیٹ اکسٹینڈ ہو رہی ہے اور اس وقت جو فائلر بن چکے ہیں وہ پسٹے سال سے زیادہ ہیں دوہزار پندرہ کے لہذا یہ بالکل غلط خبر ہے کہ یہ فائلر کم ہو رہے ہیں فائلر بڑھتے جا رہے ہیں ابھی ایک ہمارے کالر نے ہم سے کہا ہے کہ آپ سے پوچھیں کہ نسلے کے یوگرٹ پر بھی ٹیکس لگ گیا ہے کیا یہ غریب لوگ کھاتے ہیں یا امیر کھاتے ہیں اور پنیر کا ذکر بھی ٹوٹ پیس کا ذکر بھی ہے شیمپو کا ذکر بھی ہے یہ خبر بالکل غلط ہے کیونکہ یہ ریگولیٹی ڈیوٹی ہے وہ لوکل پرادکس پہ لگی ہی نہیں ہے بائی ڈیفینیشن ریگولیٹی ڈیوٹی جو ہے امپورٹی چیزے پہ لگتی ہے اگر کوئی صاحب یہاں کا یوگرٹ چھوڑ کے پیرس کا یوگرٹ کھاتے ہیں تو وہ چار پیسے زیادہ دے دیں تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے ٹھیک لیکن خواتین کو آپ کافی ناراض کر رہے ہیں جو میک اپ کی شوقین ہے نہیں وہ کاسمیٹکس پاکستان بھی بننے شروع ہو گئے ہیں یہ جو امپورٹیڈ کاسمیٹکس ہیں ان کی اوپر لگائی ہے بہت شکریہ جناب بھارون صاحب پروگرم میں تشریف لائی تو سر آگے بڑھتے ہیں اور میرے خلال یہ بریک ایک لے لیں اور اس کے بعد پھر اگلی موضوع کو ہم ڈسکس کریں گے ملتے ہیں ناظرین آپ سے اس پریک کے بعد ویلکم بیک ناظرین شاہم صاحب یہ جو اکانومی پر ہم نے گستگو کی دو سیگمنٹس پر تو اس میں ادنان آزم صاحب ہیں بلال شیخ صاحب ہیں اور اس کے علاوہ جمشید احمد صاحب اور رضا احمد صاحب یہ چاروں جو حضرات ہیں انہوں نے بہتے دلچسپیک ساتھی سیگمنٹس دیکھے اور اپنی اوبجیکشنز کا اور ابزرویشنز کا اظہار کیے وہ ہم اگلے پروگرمز میں ضرور ڈسکس کریں گے جو آپ لوگوں نے کوئی اور وزیرہات آگیا جی ہاں کوئی اور وزیرہات وہ سوال لے کہیں گے اب ایک بات اور سن لی ایک بڑی سوشل میڈیا پر ایک بات چل رہی تھی کہ سعودی عرب نے مولانا سید ابول اللہ مہدودی کی جو کتابیں ہیں ان پر پابندی لگا دیئے تو جب وہ چیک کیا گیا تو معلوم ہوا کہ عرب نیوز کے مطابق سعودی عرب نے جو اخوان المسلمون کے رہنما ہیں ان کی کتابوں پر پابندی لگائی ہے اسی کتابیں بندی ہیں اور ان کی اسی کتابیں تر بند کی ہیں جس میں حسر بننا شہید کی کتابیں ہیں سید کتب کی ہیں یوسف کردعوی جو ہیں وہ تو قطر میں ہیں ان کی ہیں لیکن کوئی سید ابول اللہ مہدودی کی کسی کتاب پر پابندی نہیں لگائی کیونکہ اخوان المسلمون ان کے ساتھ جگڑا چل رہا ہے سعودی عرب ان سے ناراض ہے اس لئے ان کے لیٹریچر کو ممنوع قرار دے دیا گیا ہے لیکن جماعت اسلامی یا سید ابول اللہ مہدودی کی کتابیں ان کی اجازت ہے اور کوئی پابندی ان پر نہیں لگی شاہم صاحب کراچی میں ایک اسلامی مرکز قائم کیا گیا تھا اور وہ اسلامی مرکز سینیما گھر میں کیسے تبدیل ہوا یہ بڑی خوفنا کہانی ہے کہانی جو ہے وہ ریپورٹ میں دیکھ لیتے ہیں وہ کسی نے بھیجی ہے اور ایک صاحب نے وہاں سے اور میں تو دیکھ کے اس کے رانکٹر کھڑے ہو گئے میرے مجھے لگا ہے کہ یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان کی کہانی ہے کہ کس ازائم کے ساتھ یہ قائم ہوا تھا ہم نے کیا اس کی درگت بنائی اور آپ اس کا کیا رکچہ اس وقت بنائی ہوئے ہیں ٹیوی سکرین پر آپ بھی دیکھئے یہ اسلامی مرکز سینٹر کے ساتھ ہوا کیا بلدیہ اعظمہ کراکی کا اسلامی تہذیبی و ثقافتی مرکز میرے قیام کا خواب اسی کی دہائی میں پندرہی صدی حجری کے آغاز کے موقع پر فیڈرل بی ایریا کے کانسلر اور جماعت اسلامی کے رہنما جناب اخلاق احمد نے دیکھا میر کراچی عبدالسطہ رفغانی اور بلدیہ کی کانسل نے اس خواب کو تعبیر دینے کا فیصلہ کیا آٹھ جون انیس سو بیاسی کو گورنر سین لیفٹرن جنرل اس ایم اباسی نے سنگے بنیاد رکھا اور میری تعمیر شروع ہوئی لاغت کا تخبینہ ایک کروڑ اٹھائیس لاکھ روپے تھا جبکہ پلوٹ کی قیمت بھی کئی کروڑ تھی ستاسی میں ڈاکٹر فاروق ستار کراچی کے میر بنے میں ان کی ترجیحات میں شامل نہیں تھا تعمیراتی کام کی رفتار سست ہو گئی لیکن کام جاری رہا نوے کی دہائی میں میری تعمیر مکمل ہو جو گئی تھی لیکن عرباب اختیار کی توجہ اور دلچسپی نہ ہونے کے سبب میں ایک خالی امارت ہی رہا ادارہ نہ بن سکا دو ہزار ایک میں نحمد اللہ خان کراچی کے پہلے نازم انتخب ہوئے شہر کے ساتھ ساتھ میری بھی قسمت جاگ اٹھیں انہوں نے فیصلہ کیا کہ میری تعمیر کے مقاصد کو پورا کیا جائے میری امارت پر ایک عظیم الشان مرکز قرآن السنہ قائم کیا جائے اس حوالے سے سٹی کونسل نے کئی اہم قراردادوں کی منظوری دی سٹی گورنمنٹ کی بجٹ میں خطیر رقم مختص کی گئی میری تزین و آرائش کروائی گئی دو ہزار پانچ میں آڈیٹوریم کے لیے بیش قیمت کرسیاں خرد دی گئی اور ایسی پلانٹ نسک کروایا گیا شہر کے معروف اہردانش پر مشتمل گورننگ باڈی تشکیل دی گئی میرے آہاتے اور آڈیٹوریم میں مختلف نویت کے اسلامی تعلیمی اور ثقافتی پروگرامات منقض ہونے لگے اگز دو ہزار پانچ میں نعمت اللہ خان کا دور نظامت ختم ہوا اور ایم کی ام کے مصطفیٰ کمال کے سر پر شہر کی نظامت کا ہما بٹھا دیا گیا انہوں نے نجانے کیوں المرکز اسلامی سے شانز آڈیٹوریم بنا دیا اپرل دو ہزار بارہ میں کراچی کے ایڈمنسٹریٹر محمد حسین سید نے اہلیان علاقہ کے احتجاج پر شانز آڈیٹوریم کو سیل کروا دیا لیکن کچھ عرصے بعد سیل توڑ دی گئی میرے مرکزی دروازے پر المرکز اسلامی کی جگہ مرکز علم و ثقافت کا بورڈ آویزان کر دیا گیا اگر واقعی بات صرف اس حد تک رہتی تو قابل برداشت تھی لیکن انتہائی افسوسناک شرمناک اور حیرت انگیز بات یہ ہوئی کہ مجھے سینما حال میں تبدیل کر دیا گیا میری پیشانی پر لکھے کلمہ تیبہ کو ظالموں نے سفید رنگ سے چھپا کر اپنے کالے کتوتوں پر پردہ ڈالنے کی کوشش کی یقین جانئے کہ میں شانز آڈیٹوریم نہیں ہوں شادی لون اور سینما گھر بھی نہیں ہوں میں المرکز اسلامی ہوں کراچی کے لوگوں گمبت چودہ سو سال سے اسلامی طرز تعمیر کی علامت ہیں سینما گھروں پر گمبت نہیں ہوتے یہ بات کون نہیں جانتا کیا آپ میری شناف کی بحالی کے لیے آواز اٹھائیں گے کون آواز اٹھائے گا اس کے لیے ہم تو آواز اٹھا رہے ہیں اور کراچی کے لوگوں کو آواز اٹھانی چاہیے اور اگر سندھ حکومت یا متحدہ قومی مومنٹ کی طرف سے اس معاملے میں کی کوئی وضاحت کی ضرورت محسوس کی جائے تو حاضر ہیں ہم اگر پروگرام میں آپ کو ضرور بتائے گا کیسا کیوں ہوا ہے لیکن اور ان پر لازم ہے کہ وہ بتائیں کہ یہ ساری حرکت کیوں کی گئی ایک اسلامک سینٹر جو ہے اس کو سینما ہو اس میں تبدیل کیسے کیا گیا ٹھیک ہے اور یہ نہیں یہ تو میں تو حیرت میں مقتلع ہوں کہ یہ بھی ہو سکتا ہے پاکستان کے اندر بالکل ٹھیک ہے اور اب امریکہ میں جو کلیفونی واقعات پیش ہے اس کی بات کر لے پروگرام میں اور کیا کچھ ہوا اور یہ واقعات کیوں بڑھ رہے ہیں ان کی تعداد کیسی ہے اس پر مبنک چھوڑی سی ریپورٹ دیکھئے امریکہ کی ریاست کلیفونی کے شہر سینٹ برناڈینو میں پولیس کا کہنا ہے کہ ایک سوشل سروس سینٹر میں چودہ افراد کی ہلاکت میں مبینہ طور پر ملوث دو مشتبہ افراد کی شناخت کر لی گئی ہے ان مشتبہ افراد میں اٹھائیس سالہ سید رزوان فاروق اور ستائیس سالہ ساتھی تاشفین ملک شامل ہیں سماجی مرکز پر ہونے والے حملے میں سترہ افراد زخمی بھی ہوئے مقامی پولیس کے سربراہ کے مطابق یہ دونوں افراد خودکار رائفلوں سے مسلح اور جنگی لباس میں ملبوس تھے اور انہوں نے سینٹر کی عمارت میں تین پائی بوم بھی نصب کیے جنہیں ناکارہ بنایا گیا انہوں نے کہا کہ تلات کی بنیاد پر انصداد دہشتگردی کی فورس نے سینٹ بناڈینو کے نواح میں ریڈ لینڈز کے علاقے میں رزوان فاروق کے ایک اپارٹمنٹ پر چھاپا مارا جہاں سے تاقب کا آغاز ہوا پولیس آفیسر کا کہنا تھا کہ حملے کے کچھ تیر بعد پولیس نے تاقب کے بعد فائرنگ کے تبادے میں جن دو مشتبہ افراد کو حلا کیا ان میں اٹھائیس سالہ سید رزوان فاروق امریکہ میں ہی پیدا ہوئے اور مقامی کاؤنٹی کے محکمہ صحت میں پانچ پرس سے ملازم تھے جبکہ کانسل فارسلانک ریلیشن کے مطابق حملہ ور خاتون کا تعلق پاکستان سے ہے امریکی صدر براک اوبامہ نے اس واقعے کے بعد کہا ہے اس قسم کی فائرنگ کے واقعات دنیا میں کہیں اور نہیں ہوتے جتنے اس ملک میں ہوتے ہیں یاد رہے کہ حالیہ برسوں میں امریکہ میں اس قسم کے واقعات میں اضافہ ہوا ہے اور چند روز قبل ہی کولورادو سپرنگز نامی شہر میں بھی خاندانی منصوبہ بندی کے کلنک میں ہونے والی فائرنگ میں تین افراد ہلاک ہوئے تھے امریکہ میں اگر کسی واقعے میں چار یا اس سے زائد افراد مارے جائیں تو اسے میس شیوٹنگ کہا جاتا ہے روانسال امریکہ میں میس شیوٹنگ کے تین سو پچھپن واقعات پیش آ چکے ہیں ایک اندازے کے مطابق دو ہزار ایک سے دو ہزار گیرہ تک کے عدد و شمار بتاتے ہیں کہ امریکہ میں گنڈ شوٹنگ کے واقعات میں گیارہ ہزار تین سو پچھاسی افراد مارے جا چکے ہیں اسی عرصے میں سالانہ پانچ سو سترہ افراد دہشتگردی کے واقعات میں بھی مارے جا چکے ہیں ایک تو پاکستانیوں کے لئے مزید تشویش ہو جائے گی اگر وہ خاتون جوئن کا تعلق پاکستان سے نکلاتا ہے کہ یہ پاگل تو ہے وہ تو پاکستان سے تعلق ہو سکتا ہے امریکہ سے تعلق ہو سکتا ہے جن میں لگتا ہے کہ نفسیاتی مریض بن گئے ہیں لوگ اب امریکہ میں تو یہ کیونکہ اصلہ رکھنے کی اجازت ہے اور اس پر اب امریکہ کو بھی غور کرنا پڑے گا کچھ سب سے زیادہ اصلہ رکھنے والے امریکہ میں اور یمن میں لوگ ہیں اب ہزاروں کی تعداد میں لوگ مارے جا چکے ہیں تو اللہ تعالیٰ جو ہے رحم کرے اور حکومت جو ہے کوئی اس پر کارروائی کر سکے جو بھی کارروائی کرنی چاہیے ان کو ضرور کرنی چاہیے اور جو بھی ذمہ دار ہے اس کو ضرور کیفر کردار تک پہنچے ایک کالر ہیں آج اس ہفتے ہم نے کال کو نہیں لی صلاح الدین صاحب ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں پی آئی اے سے ریٹائر ہیں جی صلاح الدین صاحب فرمائیے گا مخصر وقت کام ہے کیا سوال ہے آپ کے سر میں سلام علیکم جی شامی صاحب آپ کے گوشت مزار کرنا چاہتا ہوں مخصر بات کروں گا یہ ایک سنٹر ہے نیشنل سیونگ سنٹر جس میں پینشنوں بیواؤں اور جتیموں کے لیے بہبود اور پینشنر ایکاؤنٹ کھولے جاتے ہیں ان کی جو شرح منافع ہے انیس سو دس میں یہ سولہ اشاریہ چالیس تھی لاکھ کے اوپر تیرہ سو بیالیس میں دیتے تھے آپ اسے کم ہو گئی ہے کرتے 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 اب کوئی آٹھ سو نوے کے قریب انہوں نے کر دی ہے اب آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک طرف تو کہہ رہا ہے کہ سود جو ہے وہ کم کیا جائے اور دوسری طرف مطالبہ ہو رہا ہے کہ سود کے رقم نہذک کی جائے اب یہ بھی مسئلہ ہے نا سود جو کم ہو رہا ہے تو یہ بھی شرح بھی کم ہو رہی ہے لیکن ہاں ایک بات ہم بھول جائے کہ آج معذوروں کا آدمی جانا اور معذور بچے جو ہے دنیا بھر میں ان پر دن منایا گیا اور یہاں بھی ایک بڑی تقریب ہوئی غزالی ولفیر ٹرسٹ کے زیرہ تمام اور یعنی وہاں بھی گیا ان بچوں کے ساتھ جو خصوصی بچے ہیں ان کے ساتھ کھانا کھایا اور وہاں ڈاکٹر عمضی ساکر صاحب نے بڑی ایک زبدزت تقریب کی اور بشمال ہم جائری لوگ لیکن پروگرام ختم کرنے سے پہلے ایک شب دیکھ کا ذکر بھی کرنا ہے خصوصی بچے جو ہیں یہ ہم سب کی توجہ کے مستحق ہیں ہم نہ حکومتی سطح پر نہ عوامی سطح پر اور وہ کچھ نہیں کر پا رہے جو کرنا چاہیے پھر تفصیل کا ذکر کریں گے بلکو ٹھیک شب دیکھ جی آج شیختارک صاحب نے حافظ عزیر صاحب کی بڑے تھی اور الحمراہ میں عطاولہ قاسمی صاحب کی موجودگی میں شب دے گا چکھی ہے تو ان کو سالگرہ کی مبارک بھی حافظ عزیر صاحب جو ہیں عطاولہ قاسمی صاحب کے دستے راست ہیں اور ان کا ماشاءاللہ جوز کا کاروبار ہے اور بڑے اچھے شاعر ہیں اور آج انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ میری سالگرہ کونسی ہے یہ کہا کہ بس سالگرہ منا لی ہے یہ نور جہاں کی طرح انہوں نے بتایا نہیں سال نہیں بتایا اپنے ٹھیک ہے پروگرام ورک ناظرین یہاں پر قتم ہوتا آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ہفتہ تب تاگلی اجازت اللہ حافظ